ملک کے دیگر حصوں کی طرح چترال میں بھی مطلع عیدگاہ اور مساجد میں عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے بعد لوگ اپنے رشتہ داروں سے ملنے جار رہے ہیں تاہم کمر توڑ مہگائی کی وجہ سے اکثر متوسط طبقے کے لوگ اپنے بچوں کے نئے کپڑے اور جوتے ہریدنے کی فرمائش کو پورا نہ کر سکے تفصیل گل حماد فاروقی کی اس ریپورٹ میں ملکی دیگر حصوں کی طرح چترال کے مختلف مساجد اور عید الفطر کا نماز نہایت مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ ادا کی گئی نماز عید کے بعد لوگ اپنے رشداروں اور دوستوں کی گروہ جا کر ایک دوسرے کوئی دوبارے کہتے ہیں تاہم کمر توڑ مہگائی کے وجہ سے عوام نہایت پریشان ہے اکثر متوسط طبقے کے لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے اس عید پر نئے کپڑے اور جوتے نہیں خرید سکے تاہم بعض تاجر پیشہ اور دکاندار ایسے بھی ہیں جو عید کے موقع پر یتیم اور بیسہارہ بچوں کے ساتھ برپور تعاون کرتے ہیں تو وہ تو ہماری نظروں میں ہمیشہ ہی رہتے ہیں ان کے لیے جو حضر کے ہم کرتے ہیں خاص کر کے مطلب اس کے یہ نہیں ہے کہ صرف یہاں پر ڈسکاؤنٹ ہی اس کے علاوے بھی ہم کرتے ہیں یہاں پر ایسے ادارے ہیں جو کہ یعنیت کو کفالت کرتے ہیں وہاں پر ہمارا ویزٹ ہوتا ہے وہاں پر ہم اس کے علاوے ان کو یہاں پر مدعو کرتے ہیں اس کے علاوے مطلب یہ عید کے گفت ہم مطلب ان کو بیجتے ہیں یہ کوئی ایسے کام ہے جو ہمارے سوشل اسپانسورٹی ہے ہم ان لوگ رکھتے رہتے ہیں ایت کے لیے بچوں کو اگر کچھ نہیں لیں گے تو بچے کنفیوس ہوتے خراب ہوتے بچے تو ایک ایت ہوتے سال میں دو دفعہ ایت ہوتے ایت کے لیے کچھ لینا پاتا ہے لوگوں کے لیے بچوں کے لیے لیکن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے میں گئی حد سے زیادہ آئے ذلی صرف کام پر اس کے صدر کے مطابع اید الفیتر کا پلسپ ہے یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں اید الفیتر کا جو پیغام ہے وہ اسار کا پیغام ہے محبت کا پیغام ہے امن کا پیغام ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس کے پڑوس میں جو غریب فقراء مساکین رکھتے ہیں ان کو بھی اپنے خوشیوں میں شریع کریں جو ہے صاحب سروت صاحبان ہے حضرات ہے وہ جس طرح اپنے بچوں کا خیال لگتے ہیں اپنے گربار کا خیال لگتے ہیں اپنے خوشیوں کا جو وہ انجوائی کرتے ہیں تو ان کو احساس ہونا چاہیے کہ ان کے آس پاس کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہے جو اس خوشی سے محروم ہیں سافر پوش ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان کو بھی ساتھ لے کر تو اس خوشی کو ہم جو نہ مل کر سیلیبریٹ کریں تو یہ اسار ہے یہ عید ہے اور یہ اس کے جنہ پیغام عید کے موقع پر زیارہ تر بچے نئے کپڑے اور نئے جوتے پہن کر خوشی مناتے ہیں مگر موجودہ مہنگائی کے دور میں اکثر لوگ اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے اور جوتے خریدنے کی فرمائش بھی پورا نہ کر سکے اہونزاد گنم توروکی الجزیرہ نیوز چترال اب تک کے لیے اتنا ہی مطیب خبریں اور اپ ڈیٹس جاننے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.aljaziranews.tv